ہیلو دوستو میرا نام ہے سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مکینیکل چینل آئی کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ائر کنڈیشن کے جو اندر موٹر لگی ہوتی ہے اس کی فائلٹس میں کیا ہے کہ اس کے جو بوش ہے وہ خراب ہو جکے ہیں جس کے کارل اس میں میگنٹ بننے لگا ہے موٹر میں اور موٹر جہاں تو جام رہتی ہے اگر چلتی ہے تو چلنے کے بعد کچھ ٹیم بعد یہ رک جاتی ہے جام ہو جاتی ہے تو اسی پر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھ میں ہی آپ کو کچھ جروری باتیں جو شاید آپ کو نہ پتا ہو وہ بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ والی موٹر ہے یہ موٹر اے سی کی ارینل موٹر ہے اس میں صرف بوش خراب ہوئے ہیں شاوٹ صحیح ہوگی کیونکہ یہ شاوٹ ٹیمپر ہوتی ہے تو صرف بوش چینج کرنے کے بعد یہ چلے گی لیکن کسی مکینک نے کیا کیا کہ جو یہ موٹر تھی اس کی وینڈنگ ہوکے ہیں سب کچھ صحیح ہے تو یہ موٹر اتار کر نئی موٹر لگا دی تو جو نئی موٹر ہے وہ ایک مہینے کے بعد ہی خراب ہو گئی جو نئی موٹر لگائی وہ اتنی جلدی خراب کیوں ہوئی اس کا کیا کارن تھا وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے میں دکھا دوں آپ کو کہ یہ والی جو موٹر ہے یہ جیمی موٹر اور جو اس کے وولٹ ہی ہے وہ ہے دو سو بیس دو سو چالیس جو اس کے امپیر ہیں وہ ہے ایک پوائنٹ داس ایسی دو سو بیس پر اور جو اس کے ارپی ایم ہے وہ ہے آٹھ سو ستر آٹھ سو تیس ساتھ سو اسیس ایک فیج کی موٹر ہے شے ایم ایپ ڈی کا اس کو رن کرانے کے لیے کپیشٹل لگا ہوتا ہے یہ والے اس کے بوش ہے دونوں سائیڈ کے جو بوش ہے وہ خراب ہو چکے ہیں بوش خراب ہونے کے کارن یہ والا جو روٹر ہے یہ سٹیٹر کے ساتھ کھیسا ہوا ہے اگر تھوڑی دیر اور چلتی رہتی موٹر اسی طرح سے تو جو موٹر کی بیڈنگ تھی وہ خراب ہو جانی تھی یہ والی جو موٹر ہے رینل شتی سلاٹ کی موٹر ہے اور یہ شے پول میں بنی ہوئی ہے دونوں سائیڈ کے جو اس کے بوش ہے وہ خراب ہیں وہ ہم چینج کریں گے چینج کرنے کے لیے یہ جو اس کا کور ہے کور میں سے ہی دواب دینے کے لیے جو اس کے بوش کے اوپر ایک چھوٹا کور رہتا ہے اس میں سے ہی کٹ کیا جاتا ہے ریپٹ کی طرح ہے تو وہ ہم سیڈ میں کر لیتے ہیں اس طرح سے کیونکہ اس میں ریپٹ نہیں لگائی آتی جیسے کہ کور کی موٹر میں ریپٹ لگائی آتی ہے اس میں کوئی ریپٹ نہیں اسی کے ساتھ ہی یہ رکا جاتا ہے جو بوش والا چھوٹا کور ہے تو وہ ہم نے اتار دیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا کور ہے اس کے اوپر ایک بوش پر دباب دینے کے لیے ٹیمپر پتی اور جو اس میں کورٹن تھی وہ خراب ہو چکی ہے جس کے کارن بوش میں یہ پرابلم آئی ہے یہ بوش کتنا گھسا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اتنی پلے ہے اس میں اس کے کارن یہ چل نہیں رہا تو پرابلم کہاں سے شروع ہوئی کہ جو اس میں کورٹن لگی ہوئی ہے جس میں کہ ہم لوبریکیٹ ڈالتے ہیں لوبریکیٹ ڈالتے ہیں کہ تاکہ جو بوش ہے وہ صحیح چلتا رہے لیکن وہ جو کورٹن ہے وہ خراب ہو گئی اس کے کارن یہ بوش خراب ہو گئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں دونوں موٹر میل پاس ہے یہ والی جو موٹر ہے یہ باد میں ڈالی تھی اور یہ والی جو موٹر ہے یہ ارینل موٹر ہے جو ایسی کے ساتھ آئی تھی اب میں دونوں کے کورٹ آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ نے یہ دیکھا تھا نا یہ والی کورٹ جو ارینل موٹر کا تھا اور یہ ہے باد میں جو ڈالی گئی موٹر ہے اس کا دونوں میں سیم لکھا ہوا ہے جیسا کہ 220 بولٹ 401 پوئنٹ دا سمپیر آر پی ایم ہے وہ 870 سے لے کر 780 6 ایم ایم ایمٹی کا سیم وہی جو باد میں ڈالی گئی موٹر ہے اس پر لکھا گیا ہے اب اگر آپ کھول کر نہیں دیکھتے موٹر صرف کور دیکھ کر یہ سٹکر دیکھ کر لے کر آوگے تو ایسا پرابلم آپ کو آئے گا ہی آئے گا کیونکہ سیم سٹکر اس میں لگا ہوا ہے رینل میں اور سیم ڈبلیکیٹ میں میں اس کو ڈبلیکیٹ کیوں بول رہا ہوں یہ والی موٹر ہے یہ دوستو 1440 چکر والی موٹر جو کہ چار پول میں بنی ہے اور یہ ہے شے پول والی موٹر جو کہ شتی سلوٹ ہے یہ سلوٹ اس کے آپ دیکھ سکتے ہو شتی سلوٹ ہے لیکن جو یہ والی موٹر ہے بعد میں ڈالی تھی یہ ہے المنیم سے وینڈ کی گئی اور 1440 والی 24 سلوٹ ہے اس کے چار پول یہ دیکھیں جو کوئل کا سیٹ ہے ایک ایک سیٹ کو ہم ایک پول بولتے ہیں تو اس میں چار سیٹ ڈالے گئے ہیں تو یہ چار پول کی موٹر ہے کوئی بھی چار پول کی موٹر 1440 چکر سے کم نہیں ہوگی اگر چھے پول کی موٹر ہے وہ سات سو اسی چکر تک ہو جاتی ہے تو جو سات سو اسی چکر والی موٹر ہے اس پر اگر ہم بلیڈ لگائیں گے وہ سات سو اسی والے ہی لگیں گے بلیڈ اس پر سات سو اسی چکر والی موٹر پر سات سو اسی چکر والے ہی بلیڈ لگیں گے کیونکہ ان کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہی بلیڈ اس پر لگا دیئے گئے اس موٹر پر چودہ سو چالی پر تو یہ حوالی جو موٹر ہے یہ اس کا لوڈ نہیں اٹھا پائے گی کیونکہ جتنے چکر زیادہ ہوتے جائیں گے جیسے مالی یہ سات سو پچاس چکر ہے وہ بہت زیادہ لوڈ اٹھا لیتی ہے شے پول والی اور لیکن یہ ہے چودہ سو چالی تو یہ لوڈ کم اٹھائے گی اس کے بعد ہے اٹھائی سو چکر والی تو وہ لوڈ اس سے بھی کم اٹھائے گی لیکن اس کے چکر زیادہ ہوں گے لیکن لوڈ وہ بہت کم اٹھائے گی اس لیے یہ موٹر خراب ہوئی ہے تو آپ جب بھی موٹر نہیں لگاؤ اس بات کا خاص خیال رکھو کہ اس کے جو سلوٹ ہے وہ شتیس ہیں اور کیا وہ شے پول میں بنی ہوئی ہے اگر آپ اس بات کا خیال رکھو گے جب آپ موٹر نہیں لگا رہے ہو تو آپ کو اس طرح کی کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی جتنے چکر زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا اس کی جو لوڈ اٹھانے کی کشنطہ ہے وہ بہت کم ہوتی آئے گی اسی لیے آپ کبھی خیال کرو کہ جتنے کم چکر والی موٹر ہے اس کے بلیڈ اتنے ہیوی بنائے جاتے ہیں اور جو اس کا روٹر ہے یہ ہے چوبی سلوٹ والے کا روٹر اور یہ ہے شتیس کا جو چوبی سلوٹ والے کا یہ روٹر ہے اس میں جو سلوٹ ہے کیونکہ اس میں بھی المنیوم کی راڑ سے سلوٹ بنائے جاتے ہیں اور اس کے ہے تیس سلوٹ تیس تھرٹی تو جو دوسرا ہے شتی سلوٹ والا روٹر اس کے جو سلوٹ ہے اس کے وہ ہے چالیس سے اوپر یہ والے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کیونکہ اس میں تھوڑا کلر کیا گیا ہے کمپنی کا پر پہلے کوشش کرو کہ اگر بوش بغیرہ ہی خراب ہو تو آپ نئے بوش لگاؤ ایک تو موٹر جو ہے اورینل کی اورینل رہے گی دوسرا آپ کو بھی کمپلیٹ نہیں آئے گی اتنی جالدی کیونکہ بوش لگانے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ لگا سکتے ہو بوش مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں یہ ہے والے بوش ہے اس کے یہ پہلا بوش ہے جو اس میں ہم نے نکالا تھا یہ دیکھیں کافی پلے ہے کیونکہ جو اس کی شاپٹ ہے یہ ٹیمپر ہوتی ہے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی جس طرح کوئلر کی موٹر خراب ہو جاتی ہے کوئلر کی شاپٹ یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں اتنا اس میں پلے ہے اور جو اب ہم نیا بوشے اس میں لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی پلے نہیں ہے تو یہ والے بوش ہم لگائیں گے بوشے لگاتے سمیں بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے ایک تو بوش آپ کے ارینل ہو بڑی ایک والٹی کے ہو دوسرا جو یہ والی کورٹن ہے یہ آپ جلور لگائیں اور جو اس میں لبریکیٹ ہے وہ بھی بڑی ایک والٹی کا ڈالیں بوشے لگانے کے بعد جو اس کے اوپر ایک ٹیمپر پتی ہے اور اس کے بعد اس کا کور جو ٹیمپر پتی کو دبا کر رکھتا ہے بس یہ دیکھیں جو کورٹن ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے لبریکیٹ سے بھو دینا ہے کیونکہ بار بار اس کو آپ مبلیل تو دے نہیں سکتے اس لیے یہی ایک جریہ ہے جس کے بعد بوش کو اپنے آپ مبلیل آتا رہتا ہے اور جو اس کا کور ہے اس کو ہم فکس کر دیں گے فکس کرنے کے بعد جو ہماری یہ موٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ہم نے آپ کو ایک سیڈ کے بوش دکھائی ہے لیکن اسی طرح سے ہم نے دونوں سیڈ کے بوش چینج کیے ہے اس کے بعد ہم اس کا جو کور ہے موٹر کے اوپر فکس کر دیں گے جو روٹر ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کس سیڈ میں پہلے لگا ہوا تھا اسی سیڈ میں ہی آپ نے یہ لگا دینا ہے تو موٹر ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا نہیں تو ڈیس لائک کر دینا کوئی بات نہیں تو ہمارا چینل پر اگر نئے آئے ہو کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے کہ جو ہمارے پاس تیاربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت تینکیو موسیقی